جناب علی حکمت صاحب میری بیٹی ہرگز غلط نہیں ہو سکتی یہ بھی اس کا گھر ہے اس کا جب بھی دل چاہے وہ اس گھر میں آ سکتی ہے کیا آپ اکواس کر رہے ہو تم سرکار میری بیٹی پر انگلی مت اٹھائیے اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اپنی حد میں نہ ہو ظلفکار میں ایک باپ ہوں اور اس بات کو سمجھتا ہوں میں اور میری بیٹی اپنی حدیں اچھی طرح جانتے ہیں تم ہوش میں ہو ظلفکار اپنی آواز نیچے کیجئے نہیں کروں گا تو کیا کروں گے اگر مجھ پر دوبارہ چلائے تو یاد رکھنا ہوں کیا کروں گے کہاں چھوپا بیٹھا ہے بہاں نکل علی حکمت میں اب کہیں نہیں جا رہی ہوں موسیقی موسیقی موسیقی